بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکیت مومن پرنسیز کی جانب سے سب دیکھنے اور چانے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دل کھول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بنا کے ضرور ٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں اور تھمزب کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ہی اس طرح سے بنانی ہے چکن ونگز اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنے اس کیپ نہیں کرنا تھا کہ آپ بھی اس طرح سے بہت ہی مزے کی بہت ہی لاجوا سی کرسپی کرنچی چکن ونگز بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک کلو چکن ونگز ہیں اس کو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں سرکا ڈالا اور ایک چاہ والی چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں نے پانی ڈال کے اتنا پانی ڈالا جس سے کور ہو گئی تو گھوکے رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو واش کر کے ڈرائی کر کے اس طرح سے گھلے بردن میں ڈال دیا ساتھ ہی میرے پاس ایک چاہ والی چمچ ایک چاہ والی چمچ نمک ہے اور آدھی چاہ والی چمچ لال مرچوں کا پاؤڈر اور ایک ٹیبل سپون لسندرہ کا پیسٹ ہے اور ایک کپ دودھ ہے لسندرہ کا پیسٹ ڈال دیا نمک کالی میرس اور لال میرس نے ڈال دیا اور ساتھی ہم دودھ ڈال دیں گے اور اس کو کھریں گے ہم میرینیٹ اس کو اپنی اچھی طرح سے کرنا ہے مکس اگر آپ تھوڑی سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہاتھ ساس دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور چاہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے کر دیں یہ چمس سے جیسے آپ کو صحیح لگے تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے چاہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائنگ ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن منیمم اس کو آپ چار یا چھ گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں اس طرح سے کور کر کے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور چار یا چھ گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائی تو دیکھیں اب ہم اس کو کریں گے فرائی چار گھنٹوں کے بعد تقریباً تو اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو انکور کرنا ہے اس کو کسی بھی سٹینر میں ڈال دیں گے تاکہ جو اس کی ایکسرا میرینیشن ہے اس کے بھمیں ضرورت نہیں ہے تو میں نے سنک میں رکھ دیا سٹینر تاکہ وہ جو سارا میرینیشن ہے وہ نیچے چلی جائے گے اور پھر اس کو نکال کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک چاہ والی سمچ نمک اور ایک چاہ والی سمچ کالی مرچوں کا پاورڈر اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کان فلور کان فلور سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بھی ہوں گی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک کلو ونگز کے لیے اتنی کوڈنگ جو ہے وہ ہماری انف ہے اچھے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو دو چار سر ونگز اٹھاتے جائیں اور اس میں ڈالتے جائیں اور اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں ڈرائی ہو گئی ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چپکیں گی نہیں تو اچھے سے آپ اس کی کوڈنگ کر سکتے ہیں بہت ہی حسانی کے ساتھ کیونکہ اس کی میرینیشن سے اگر نکال نکال کے کریں تو پھر وہ آپ کا میدہ بہت گھلا سا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اس طرح سے کرتی ہوں دو دو چار دفعہ آپ نے ایک ایک ونگز کو پکڑ کے اس کو دبانا ہے میدے کے اندر بہت زیادہ زور سے بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے کتنے زبردستے کرمز جو ہیں وہ بن کے کوئی بھی پریٹ لیں اس میں رکھنا شروع کر دیں اگر آپ چاہیں تو آپ ساتھ ساتھ بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کرمز بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ آپ اس کو فرائی کر لیں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اٹھا کے آپ کو دکھائیں گے یہ تین بنا لیتی ہیں اور باقی پھر میں باقی کے چوئے ہیں وہ ان کے کرمز پیسی طرح سے بنا لیتی ہیں اور پھر کٹھے ان کو کرتے ہیں فرائی اگر تھوڑی بہت فریز کنا چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بیچ میں سے تو دیکھیں کھولی کھولی کر کے رکھتے ہیں اس طرح سے تو اٹھاتے ہیں دو دو چارچر جتنی آپ کو لگے کہ آپ اسانی سے بنا سکتے ہیں تو سارے کرمز اس طرح سے بن گئے ہیں اب ہم نے آئل لیا ہے فرائی کرنے کے لیے تو میں نے بہت زیادہ آئل نہیں لیا جتنی اس آئل میں چاہیں گے اس کو دو یا تین دفع کر کے فرائی کر لیں گے آئل کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنی ہے بہت تیز چلے پہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا تو جتنی آسانی سے اس آئل میں جائیں آپ نے ڈالتے نہیں اس میں تقریباً دس سے بارہ ایک دفعہ فرائی ہو جائیں گے اور باقی کے دوسرے اور تیسرے بہت بھی ہم کر لیں گے دیکھیں ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے جو اہم ٹپ ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے باقی کی دیکھیں باپی پڑی ہے تو یہ اتنی آسانی سے گئی ہے میں نے اس کو ڈال دیا فوراں آپ نے ہلانا نہیں ہے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو پہلی دفعہ ہلانا ہے چولہ آپ نے میڈیم پر رکھنے نہ اس کا ٹمپریچر زیادہ کرنا ہے نہ ہی بار بار ہلانے کی ضرورت ہے تو دیکھیں اس طرح کی ہو گئی ہے تین منٹ کے بعد اور اب دوبارہ اس کو تین سے چار منٹ دوسری سائٹ پر بھی پکنے دینا ہے آپ نے تو دیکھیں اس طرح سے یہ سائٹ سے بھی پک رہیں گے اب اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً دس منٹ اس میں دو سے تین دفعہ میں نے چمچ ہلائے بہت بار پر چمچ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس میں اس کے لگیں کہ ٹوٹل دس سے بارہ منٹ تو آخر جو انٹ پر ایک یا دو منٹ ہے اس میں آپ نے چولے کو تھوڑا سا تیز کر لینا ہے اپنے حساب سے اوپر سے آپ نے اس کا گولڈن کلر کر لینا ہے جو اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ کر لیں کم چاہیے تو کم کر لیں میں اس کو میڈیم سہی کروں گی بہت زیادہ گولڈن بھی نہیں کروں گی تو دیکھیں اس طرح سے آپ آپ نے اس کو آئل جو ہیں وہ حلالا کے نکال لیں میں نے ایک پلیٹ لی اس میں ٹاول پیپر رکھا ہے اور اس کو اوپر نکال لیں تاکہ ایکسٹر آئل اس میں سلا جائے گا اور باقی کی بچوں ہیں وہ فرائی کر لیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ساری فرائی ہو گئی ہیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر لی ہے کتنی زبردستی لگ رہی ہے یقین کرے کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اگر آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد یقین ہے میں ہندر پرسن یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہیں کبھی بھی بزار سے ونگز لے کے نہ کھائیں گے نہ بچوں کو دیں گے اور بچے بھی گھر والے بھی بہت ہوشے ہوں گے آپ میری سیمپل سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دل کول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور سب نے مجھے اپنی تو اسی دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ رب راکھا